مالکہ صدق جو ہے وہ صرف زبان کی سچائی کا نام نہیں ہے بلکہ صدق نام ہے ہر کام کو اس کے صحیح طریقے سے انجام دینے کا سنت کے مطابق انجام دینے کا وہی کام آپ سنت کے مطابق کرو گے تو اس کا ایک وزن ہے اس کا زوردست وزن ہے اللہ تعالیٰ کیا مقبول ہے لیکن وہی کام آپ سنت کے خلاف کرو گے تو اس کا کوئی بزن نہیں اس کا کوئی حاصل نہیں وہ بے بزن ہوتا ہے اور یہی فرق ہے سنت میں اور بدات میں کہ سنت کے مطابق عمل کرے گا تو آدمی کو اس کا ثواب ملے گا اس کا عجر ہوگا اس کے نام عمال میں اضافہ ہوگا اور وہی کام بدات کسی کے تحت کر لو اب بھی طرف سے کر لیا سنت کے خلاف تو چاہے وہ دیکھنے میں عبادت نظر آرہا ہو حقیقت میں وہ عبادت بھی نہیں نفسر میں عبادت نہیں بلکہ بدات ہے اور ناجائز ہے اب قرآن کریم پڑھ کر بخشنا کسی اپنے میت کو یہ بڑی عبادت ہے اور اس کا مصنون طریقہ کیا ہے بے تکلف جس وقت بھی طویت میں آئے قرآن کریم کی تلابت کرو اور اپنے کسی میت کو بخش دو حرج یہ ہے کہ سنت کے مطابق نہیں تو وہی کام اس کی مثال یہ سمجھو کہ مغرب کی تین رکعتیں ہیں کوئی آدمی اپنے سمجھ سے سوچے کہ وہی تین رکعتیں تک کچھ اور ڈازد ہے یہ تو صحیح نہیں ہے پورا اس کو چار کر لیتا ہوں تو ایک رکعت زیادہ پڑی تو کیا ہوا اس نے قیام زیادہ کیا رکوع زیادہ کیا ذکر زیادہ کیا سجدے زیادے کیے لیکن یہ جو کیے اپنی طرف سے کیے چونکہ اپنی طرف سے کیے لہٰذا وہ ایک رکعت جو پڑی وہ تین کو بھی لے ڈوبی وہ تین کو بھی لے ڈوبی اس لئے کہ طریقہ سے نہیں کیا یہاں صدق نہیں تھا اخلاص ہو سکتا ہے اخلاص ہو یعنی جو آدمی کر رہا ہے وہ اخلاص کے ذات اللہ کو راضی کرنے کے لئے کر رہا ہے کہ چوتھی رکعت میں اللہ میں راضی ہوں گے چلو تین پڑھنی تھی چلو چوتھی بڑھ لیتا ہوں تو اخلاص تو ہے لیکن صدق نہیں صدق نام ہے کہ جو کام ہو وہ اس کے صحیح طریقے کی مطابق ہو یعنی سنت کے مطابق ہمارے عطبالی صاحب ان کی آلنے کے پاس ایک بزرگ آیا کہتے تھے شاہ عبدالعزیز صاحب ربطالعالے جو دبلیل جماعت کے بھی بڑے مشہور شیخ ان کے لقب تھا دعا جو شاہ عبدالعزیز صاحب دعا جو یعنی دعا طلب کرنے والے لوگوں سے وہ بڑے عجیب بزرگ تھے بڑے عجیب درویش قسم کے بزرگ تھے تو والی صاحب کے پاس حدیعے لاتے تھے کوئی لارہا ہے مٹھائی کوئی لارہا ہے پھل کوئی کچھ لارہا ہے کوئی کچھ لارہا ہے کوئی کچھ لارہا ہے کوئی کچھ لارہا ہے تو کاغذ کا ایک دستہ لیمٹھا رہا ہے اور وہ پیش کر دیا کیونکہ جانتے تھے کہ والی صاحب لکھتے ہیں تو کاغذ کی ضرورت ہوتی ہے کبھی اٹھا کے روشنہ علاقے دیتی حدیعے میں تو اس طرح کے بزرگ تھے بڑے انہوں نے خواب دیکھا اور خواب بھی بڑا مانا خیر خواب میں دیکھا عزب والی صاحب رمجالے سے کہا کہ میں نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کسی جگہ کھڑے ہوئے درس دے رہے ہیں یا بیان کر رہے ہیں اور پیچھے ہے بلیک بورڈ اب تو وائٹ بورڈ آنے لگا پہلے بلیک بورڈ ہوتا تھا تو وہ تختہ سیاہ ہے تو اس پر آپ نے پہلے ایک کا حنسہ بڑھایا اور لوگوں سے پوچھے کیا ہے یہ لوگوں نے کہا یہ ایک ہے اب دائیں طرف ایک نقطہ اور بڑھا دی ایک نقطہ بڑھا دیا اب کیا ہو گیا یہ دس ہو گئے پھر ایک بڑھا دیا اب کیا ہو گیا سو اور ایک بڑھا دیا کیا ہو گیا ہزار اور ایک بڑھا دیا دس ہزار اور بڑھا دیا ایک لاکھ اب بڑھا دیا اب بڑھا دیا وہ سارے نقطے اور وہی نقطے بائیں طرف لگانے شروع کیا تو جب ایک کے بائیں طرف نقطہ لگایا تو کیا ہو گیا وہ آشاریہ ایک یعنی ایک سے گھٹ کے وہ دسوہ انسے پہ آ گیا اور لگا دیا تو آشاریہ سفر ایک تو وہ سوہ حصہ بن گیا تو فرمایا کہ جتنے نقطے دائیں طرف لگ رہے ہیں یہ سنت ہے اور جتنے نقطے بائیں طرف لگ رہے ہیں یہ بیدات ہے ہے وہی نقطہ نقطہ وہی ہے لیکن دائیں طرف لگا تو سنت اور بائیں طرف لگا تو بیدات یہ کہتے ہیں میں نے خواب میں آپ کو دیکھا کہ آپ اس طرح لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اور واقعی سمجھانے کے بھی عجیب طریقہ تو صدق کے معنی ہے سنت کے مطابق عمل کرنا کوئی بھی کام کرے انسان تو وہ اس کے صحیح طریقے کے مطابق ہو تو صدق ہے اور مطلوب دونوں چیزیں صدق